بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میری یہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ دوسرے عشق کی رحمتیں اور برکتیں ہم اور آپ سب پر نازل فرمائیں ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ آئیڈیاز اینڈ ٹیپس آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بیسن والے کریسپی چیپس تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہ تمام انگریڈینٹس ہیں جو ہم اس ریسپی میں ایڈ کریں گے یہ میں نے 3 میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں یہ میں نے 2 کپ بیسن لے لیا ہے یہ میں نے 2 ٹیبل سپون گرین چلی لی ہے 1 ٹیبل سپون میں نے دڑا مرچے لی ہیں 1 ٹی سپون میں نے ہلدی لی ہے 2 ٹیبل سپون میں نے کان فلور لیا ہے یہ میں نے ایک عدد لیمو لے لیا ہے یہ میں نے اجوائن لی ہے 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون 2 ٹی سپون 2 ٹی سپون دھنیا ہم آلو کو چھل لیں ہر بار کی طرح میری ماما میری ریسپی ہم نے آلو چھل لیا باریک باریک کٹ لیں گے یہ ہم نے آلو اچھے سے کٹ لیا ہے اب ہم اس کو نمک لگا کے رکھ دیں گے نمک لگانے سے کیا ہوگا میں آپ کو بتاؤں گی یہ ہم نے نمک لگایا اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے آپ میری چھوٹی چھوٹی ٹپس کو یاد رکھیں گے ٹک ٹک میں آپ کو چھٹنی کی ریسپی بتا دیتی ہوں یقین ان آپ کو چھٹنی کی ریسپی بھی پسند آئے گی یہ تمام انگریڈینٹس ہیں جو اس چھٹنی میں ایڈ ہوں گے یہ میں نے سالٹ لیا ہے ہاپٹی سپون یہ ہم نے ون لیمن لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے دیسی لسن لیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے دیسی اد رکھ لیا ہے اور یہ میں نے پانچ سے چھے عدد سبز مشچن ہی ہے آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور یہ میں نے دیا ہے پودینہ ون کپ تو ویورز آج جو میں آپ کو چھٹنی بنانے کی ریسپی بتا رہی ہوں وہ میدے کے لیے بہت ہی فائد مند ہے اس کا سب سے اہم فنکشن باڈی میں بلڈ کو تھین کرنا ہے اب میں ان تمام انگریڈینٹس کو پیس لوں گی اور چھٹنی تیار کر لوں گی تو ویورز یہ میں نے اچھے سے کوٹ لیا ہے اس میں اب میں لیمو ایڈ کروں گی یقیناً آپ کو اس چھٹنی کی ریسپی پسند آئی ہوگی اس میں ہم پانی ڈالیں گے یا دھیں ہم نے ایڈ نہیں کرنا تو ویورز آپ جانتے ہیں اگر بلڈ ٹھک ہو تو اس سے بہت سی بیماریاں چنم لیتی ہیں اسی چھٹنی کی مدد سے آپ کا بلڈ ٹھین ہوگا اور آپ کی مدے کی پرابلم سالف ہوں گی اور اس چھٹنی کو آپ ڈیلی یوز کر سکتے ہیں یقیناً آپ کو میری چھٹنی کی ریسپی پسند آئی ہوگی تو چلتے ہیں چپس کی طرف تو ویورز جو میں نے آلو پہ نمک لگا کے رکھا تھا اس وجہ سے آلو نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اب اس پانی کو ہم گرا دیں گے اور اس میں ساف پانی ڈال کے اسے دو تین دفعہ اچھے سے دھو لیں گے اس کو ہم نے دو تین دفعہ اچھے سے دھو لیا ہے اب ہم اس کو ایک کپڑا لیں گے اس کے اوپر رکھ دیں گے سپیس دے کے ہم ان چپس کو رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے ڈرائے ہو سکیں اب ہم اس کے اوپر یہ کپڑا دے دیں گے اور اسے ہاتھوں کی مدد سے ڈرائے کریں گے بیسن کی کوٹنگ تیار کرنے کے لیے اب ہم یہ چیزیں ایڈ کریں گے یہ سبز مرچیں لیے ہیں ہم نے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں اب ہم اس میں کلر کے لیے دڑا مرچیں ایڈ کریں گے اس سے اس کا کلر بہت ہی اچھا آتا ہے اس میں ہافٹی سپون ہم سالٹ ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ہلدی ایڈ کریں گے ہلدی ایڈ کرنے سے اس کا کلر بہت ہی اچھا آتا ہے سپائسی بنانے کے لیے اس میں ہم ہافٹی سپون ریڈ چیلی ایڈ کریں گے ٹی سپون اجوائن لی ہے اجوائن کو میں ہاتھ پہ کریش کر کے ڈالوں گی تاکہ اس کا ٹیسٹ اچھا آئے اب اس میں میں کون فلور ایڈ کروں گی کون فلور ایڈ کرنے سے چپس میں شائن بھی آئے گی اور وہ کرسپی بھو بنیں گے اب اس میں ہم فریشنیس کے لیے دھنیا ایڈ کریں گے اب ہم اس کو یمی اور ٹیسٹی بنانے کے لیے اس میں ایک لیمونی چوڑ لیں گے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ لمز نہ بن سکیں تو ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرابز گر رہے ہیں اور یہ شیپز بن رہی ہیں ہم اس میں تھوڑا سا اور پانی ایڈ کریں گے تاکہ اچھے سے ملٹ ہو سکے تو ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور کوئی شیپ بھی نہیں بان رہی ہمیں اسی فارم میں چاہیے اب ہمارا آئل گرم ہو گیا ہے ہم نے گرم آئل کے دو چمچ اس میں ایڈ کرنے ہیں تاکہ یہ کرسپ بھی بان سکے اسے اب ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو ویورس اس طرح سے ہم نے اس چپس کو اس میں ڈیپ کرنا ہے اور آئل میں ہم آرام آرام سے ڈالتے جائیں گے تو ویورس احتیاط سے ڈالیے گا کہ آئل کے چھنٹے آپ کے ہاتھ پہ نہ پڑ سکیں اسی طرح سے ہم باقی چپس بھی آئل میں ڈالتے جائیں گے اور چپس تیار کرتے جائیں گے اس کو ہم ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے اور اس کے اوپر ہم نے آئل ڈالتے رہنا ہے تاکہ یہ اچھے سے پرائے ہو سکیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بابلز بھان رہے ہیں اور ہم نے اس کو میڈیم لو فلم پہ فرائے کرنا ہے تاکہ آلو پک بھی جائیں اور اچھے سے فرائے بھی ہو جائیں تو ہمارے چپس تیار ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی لوک آ رہی ہے اور کتنے پیارے کلرز ہیں تو یقیناً آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی ہمیشہ کی طرح میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو میری چینل پر نیو ہے وہ میری چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو ناٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے کرسپی ہیں اور جو میرے سبسکرائیورز اور ویورس ہیں ان کا میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ میری سپورٹ کر رہی ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ فی امان اللہ